موسیقی گرمیوں کے موسم میں ایک پینڈولم کلاک کو سانیہ رکاس کے ذریعے چلایا گیا اور وہ بلکل صحیح وقت بتاتی ہے لیکن سردیوں کے موسم میں اس کے پینڈولم کی لمبائی ایک پرسنٹ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس گھڑی کے ذریعے ایک دن میں کتنا وقت بڑھے گا یا کم ہوگا یہ معلوم کیجئے اسلام علیکم آج اسیلیشن کے نیومریکل پرولیمز کا ہمارا سیکنڈ ویڈیو لیکچر ہے آج کا پہلا پرولیم جو ہم کرنے جائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے آج کا پہلا 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 پہ کلوگ جو ہے وہ بلکل کریکٹ ٹائننگ جو سے بتا رہا ہے اور سردیوں کا جب سیزن آئے گا ونڈر سیزن جب آئے گا تو اس کے اندر اس کی جو لینگت ہے وہ ون پرسنٹ کم ہو گئی اور ون پرسنٹ لینگت کم ہونے کے وجہ سے زاہر ہے اس کا ٹائم پیریٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تو ایسے حالت میں وہ جو گھڑی ہے وہ ٹائنگ لوس کرے گی یا گین کرے گی مطلب اس کا ٹائنگ پیریٹ ہے وہ بڑے گا یا اس کا ٹائنگ پیریٹ ہے وہ گھڑ جائے گا یہ ہم کو دیکھنا ہے یہ ہمارا پرولم ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اس کو آپ لوگ یہ سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے کہ سیکنڈ سپیٹولم جو ہے اس کا ٹائنگ پیریٹ ہے وہ ہم کو مالو میں ٹو سیکنڈ ہوتا ہے ٹو سیکنڈ سپیٹولم کا ٹائنگ پیریٹ ٹو سیکنڈ اب یہاں پر ہم ایک چیز چیک کریں گے کہ ایک دن کے اندر اب کیونکہ وہ سمر نے اس نے بالکل کریک ٹائنگ دکھانا ہے تو ہم یہاں پر سمر کا جو ٹائنگ ہے میں اس کو یہاں پر ٹ suffix s لکھ دیتا ہوں تو ٹ suffix s is equal to زہر کریک ٹائنگ ہے 24 آر 24 گھنٹے ایک دن میں اس کا مطلب یہ آ جائے کہ 24 آر اب اگر اس کو ہم کو چینج کرنا ہے سیکنڈس کے اندر تو ہم کو پتا ہے کہ 24 آر میڈ اپ آف 60 منٹ and these منٹس آر میڈ اپ آف 60 سیکنڈس وکے لیئر فور ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ ٹائنگ پریڈ ان سمر is equal to ان نمبروں کا اگر آپ مٹیپلائے کرتے ہیں اس کا جو آنسر آئے گا وہ رہے گا 86400 سیکنڈ وکے یعنی 86400 سیکنڈ اتنے اتنے سیکنڈ جو ہے وہ ایک دن میں ہوں گے سمر میں اب یہاں پر ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں تو اگر ہم کو نمبر آف آسیلیشن نکالنا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے 86400 یہ جو نمبر آیا it is divided by 2 تو جیسے ہم اس کو 2 سے ڈیوائٹ کریں گے یہ کچھ تو کیا ہو جائے گا 432000 آسیلیشن تو اتنے آسیلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا ایک دن میں سمر میں اب ہم اپنے پرولک کو شروع کرتے ہیں آپ دیکھئے آپ کو بولا گیا ہے کہ ان ونٹر مطلب سربیوں میں the length is reduced by 1% مطلب اس پینڈولم کی جو اس کی جو لینگت ہے وہ 1% سے کم ہو گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں it is decreases by 1% تو ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ مان لو اگر length in سمر اگر میں اس کو x لیتا ہوں تو length in winter جو مجھے لینا پڑے گا وہ اس کو 1% کم کرنا پڑے گا یہاں پر آپ پھر سے آسانی کیلئے ایک چیز یار رکھئے کہ ہم لوگ percentage والے سوال میں اگر initial value ہم نے 100 لے لیے تو ہمارے calculations بہت سارے آسان ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں یہاں پر اس کی length کو 100 لے لیتا ہوں 100 units جو بھی ہوگا تو length in winter 1% کم کرنا پڑے گا مطلب 100 میں سے 1% کم کریں گے مطلب 100-1 اس کا مطلب یہ ہو جائے گا 99 مطلب مطلب ایک ساتھ لے لیے k اور زاہر یہ آ جائے گا under root l مطلب time period جو ہے وہ a constant into under root of l ایسا بن جائے گا تو اب یہ formulae کو میں چینج کرتا ہوں دو الگ الگ seasons کے لیے پہلے میں اگر اس کو summer کے لیے اگر لیتا ہوں یہ آجائے گا k into under root l ایسا اور اگر میں اس کو winter کے لیے لیے لیتا ہوں یہ آجائے گا k under root l w اور آپ ظاہر ہے یہ جو دو values ہمارے پاس ہیں ان کو ہم آپس میں divide کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے ان کو آپس میں divide کر دیئے تو اب آپ دیکھیں اس کی value کیا بنے گی یہ آجائے گا time period in summer upon time period in winter is equal to k under root l s upon k under root l w okay چلو اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر values بھی put کر سکتے ہو اگر ts کی جگہ پر میں یہاں پر time period لیتا ہوں 2 seconds okay تو یہاں جائے گا 2 seconds divided by TW is equal to time period in winter is equal to k s k cancel hooga دونوں under root کو ایک ساپ دے سکتے ہیں کیونکہ numerator denominator دونوں بھی square root میں تو میں ایک under root لوں گا یہاں پہ اور اندر آجائے گا LS upon LW ظاہر LS کی value 100 ہے اور LW winter کی value 99 ہے okay اس کو اب ہم shift کر سکتے ہیں اس side میں اس کا مطلب یہ آجائے کہ TW is equal to 2 multiplied by square equal to 2 into اور square root of 99 اگر ہم اس کو lock table میں اگر اس square root کی direct value دیکھیں 9.99 divided by 100 root 100 کا مطلب 10 ठीक ہے اور اس طریقے سے یہاں پر اس کو solve کریں تو اس کو orgt 2 سے 10 cancel ہو جاتا مطلب یہ جائے 9.99 upon 5 تو TW equal to 5 سے آپ اس کو divide کر سکتے ہو یہ آجائے گا 1 point یہ پہ 1.9 9 پھر 9 OK 1.99 second اس کا مطلب یہ हوا کہ time جو ہے وہ کام ہو گیا اب آپ لوگ دیکھئے 1.99 پر سے ہم total number of seconds in one day calculate کر سکتے ہیں تو یہ کچھ تو بھی اس طرح سے ہو جائے گا total number of oscillations نکال لیتے ہیں کیا جائے گا number of oscillations in winter number of oscillations in winter total number of seconds in one day اب ایکشولی جو 1 day انہی 24 آر تو اس کی ویلیو ہے 8 6 4 double 0 divided by جو ٹائم پیلیڈ ہے وہ آئے گا 1.99 اب ان دو نمبروں کو اگر ہم solve کریں تو ہمارے پاس جو اس کا جو answer ہم تو ملے گا وہ آئے گا 4 3 4 1 7 oscillations مطلب in winter the total number of oscillations will will be this much okay اب آپ دیکھئے کہ winter میں oscillations کتنے ہیں اور summer میں oscillations کتنے تھے summer میں جو oscillations تھے ان کے نمبر تھا کس نمبر کا آدھا مطلب 4 3 2 double 0 اتنے تھے summer میں اور 4 3 4 1 7 اگر اتنے oscillations ہیں winter میں سردیوں میں تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آرہی ہے کہ number of oscillations جو ہے وہ summer میں بڑھ گئے ہیں برابر winter میں جو oscillations سے وہ بڑھ گئے ہیں اور جب oscillations اگر بڑھ گئے ہیں تو کتنے oscillations بڑھ گئے ہیں کتنے oscillations اس میں گین ہوئے تو total number of oscillations gain will be equal to ظاہر ہے یہاں پر winter کے oscillations ہیں 4 3 4 1 7 اس میں سے minus کرنا پڑے گا آپ کو 4 3 2 double 0 جب آپ ان دو نمبروں کو minus کرو گے تو یاد ہے کہ 17 4 minus 2 is 2 okay تو 2 1 7 اتنے oscillations جو ہے وہ winter میں بڑھ گئے ہیں اب یہ جو oscillations اتنے بڑھے اگر اس کو ہم کو time period میں اگر مطلب time میں اس کو convert کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ time according to اگر ہم seconds pendulum کے حساب سے اگر بات کریں یہاں جائے گا 217 oscillations multiplied by 2 seconds ظاہر ہے یہ ہو جائے گا 34 اور یہ ہو جائے گا 4 یعنی 4 3 4 seconds یعنی ایک oscillation میں جو total number of ایک oscillation کے حساب سے جو total number of seconds gained in one day اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ آج ہے گا 434 seconds okay اب آپ اس کو چاہو تو اس کو minutes وغرہ میں convert کر سکتے ہو تو اگر مجھے اس کو مطلب یہ جو time gain جو ہوا اس کو اگر مجھے seconds کو پر سے اگر minute نہ کر convert کرنا ہے تو divided by میں 60 کر دوں گا اور اس طرح سے جو answer ہم کو یہاں پر ملے گا وہ رہے گا 7 minute 14 seconds okay اتنا time جو ہم کو یہاں پر ملے گا and this is the time gain by the clock in one day مطلب ایک دن میں اس گھڑی کے اندر اتنا time period اتنا جو time ہے وہ gain کرے گی مطلب وہ اتنا time اس کا بڑھ جائے گا تو اس طریقے سے اس پرولیم کو ہم اس طرح سے solve کر سکتے ہیں okay ایک بار میکناتیس کی کمیت 120 گرام ہے اسے ریکٹینگلر پیرللو پائپڈ یعنی مستطیل نمہ ٹھوز جسم کی شکل میں تراشا گیا ہے جس کی لمبائی چالیس میلی میٹر چوڑائی دس میلی میٹر اور اونچائی اسی میلی میٹر ہے اسے ایچ ورٹیکل جو ہے امودی اونچائی جو ہے اس کے مناسبت سے اسے زاویائی احتزاز دیا گیا ایک میکناتیسی میدان میں جس کا وقت دوران پائے سیکنڈ ہے اگر اس میکناتیس کا دو کد بھی میکناتیسی میارے اثر 3.4 ایمپیر میٹر سکیر ہو تو میکناتیسی میدان کا امالہ معلوم کیجئے آئیے اب ہم سیکنڈ پرولم شروع کرتے ہیں سیکنڈ پرولم کچھ اس طرح سے ہے یہ بار میگنٹ of mass 120 گرام in the form of a rectangular parallel pipe has dimensions l is equal to 40 mm b is equal to 10 mm and h is equal to 80 mm with the dimensions h vertical the magnet performs angular oscillations in the plane of a magnetic field with a time period of pi seconds if its magnetic moment is 3.4 ampere meter square determine the influencing magnetic field آپ لوگے کو اس پرولیم میں کیا کیا چیزیں گیوان ہے پہلے وہ ہم دیکھ لے کئے ہیں یہاں پہ بار میگنٹ of mass m is equal to 120 g تو اگر ہم اس کو ایسا یونٹ نہ convert کرنا چاہے تو یہ آجائے گا 120 into 10 to the power minus 3 kg اس کے بعد ریکٹینگیلار پیرولر پائیپ ہے مطلب اس میں لیندھ بریٹھ اور ہائیٹ کنوں لوگ آئیں گے تو اس میں لیندھ جو ہے وہ آپ کو گیون ہے 40 mm اس کو چینج کرنا پڑے گا 40 into 10 to the power minus 3 meter okay mm is converted into meter تو 10 raise to minus 3 یہ ہمارے کنورشن فیکٹر ہوگا okay breadth is equal to 10 mm تو اس کو بھی ہم چینج کر لیں گے آجائے گا 10 into 10 to the power minus 3 meter اور ہائیٹ جو ہے اس کی وہ ہے 80 mm مطلب یہ آجائے گا 80 into 10 to the power minus 3 meter اتنا کچھ مطلب دیا ہوا ہے اس میں اس کے بعد the magnet is performing angular recession angular oscillation in double a اور magnetic field with a period of pi second مطلب آپ کو یہاں پہ time period کی value جو ہے وہ pi second بھی ہے if its magnetic moment is اب یہاں پر جو magnetic dipole moment وہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے magnetic dipole moment ہم لوگوں نے اس کو ڈینوٹ کیا تھا تو ڈینوٹ کیا تھا ڈینوٹ کیا تھا وہ magnetic field جو ہے وہ معلوم کرنا ہے magnetic field مطلب magnetic field کا جو induction وہ ہم کو معلوم کرنا ہے B جو ہے وہ ہمارا اس میں target ہے تو آئیے دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر mass length breadth height یہ یہ جو چیزیں بھی ہوئی ہے ان پر سے ہم پہلے اس rectangular parallel pipe shaped کا جو magnet ہے ہم پہلے اس کا moment of inertia معلوم کریں گے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ angular SHM کے اندر magnet کے time period کا جو formula ہوتا ہے وہ formula آپ کو یاد ہونا چاہیئے formula ہے t is equal to by under root i upon mu into b i کا مطلب moment of inertia تو ہمارا پہلا target ہوگا ان کو use کر کے moment of inertia calculate کرنا تو دیکھو سب سے پہلے moment of inertia اگر ہم کو معلوم کرنا ہے تو آپ یہاں پر ایک چیز پہ دیکھو اس کے اندر آپ کو بولا گیا ہے کہ with the magnet perform یعنی ایک جو vertical ہے وہ اس میں مطلب اس vertical plane کے اندر magnet اس میں oscillation میں تو جب آپ اس کے oscillation کا formula مطلب moment of inertia along the vertical axis جب آپ نکال ہوگیں تو آجائے گا 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 ρέگا آجائے گا آجائے گا آجائے گا str ہائیں ج length آپ مطلب ہام اس گ 聊 میرے CCP ی तो यह वाजाए का आई इक वाजा आप यह वेल से 120 को कट कर सकते हैं ट्वेल टैंसा 120 और जाहरें दोनों को सॉल करें तो यह वजाए का 10 to the power minus 2 in bracket अब आगे आप लोग देखो 40 का स्क्राइब करोगे यह जाएगा वन सीच डबल जिरो ओके मुल्टिप्लाइब यह 10 to the power minus 6 प्लस 10 का स्क्राइब करोगे वह जाएगा 100 into 10 to the power minus 6 i is equal to 10 to the power minus 6 को कमन निकाले अगर तो 10 to the power minus 6 और 10 to the power minus 2 यह जाएगा 10 to the power minus 8 in bracket यहां से बचेगा 1 6 double 0 plus यहां से बचेगा 100 इसका मतलब i is equal to all जाएगा क्या होना चाहिए 1 6 sorry 1 7 double 0 into 10 to the power minus 8 अब आप चाहो तो 2 0 का adjustment कर सकते हो मतलब आप इसको ऐसा ले सकते हो 17 in to 10 to the power minus 6 kg in to meter square यह नंबर जो है इसके हमको आगे अभी जरूर पढ़ने वालिया तो यह हमने पहले हम यहां पर हमारे मेन टॉपिक के उपर आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइम पिरेड ओफ मैगनेट वाइबरेंट इन उनिफॉर्म मातला मोमेंट ओफ इन चिया है टॉपिक है अभी जोरी वेदिउ पास है वो सारी वेदिउ इसमें लाके रखना है तो सबसे पेडिया आप देखो त्याइं روٹ آئی کی ویلے ہم پو اب اتنی ملی تھی مطلب 17 into 10 to the power minus 6 divided by mu magnetic dipole moment اس کی ویلی ہم پو دینے ہی ہے 3.4 into b اور b ہمارا target ہے تو b ہم ایسی رہنے دیں گے ٹھیک ہے اب ان نمبروں کو ہم گرے گرے کرتے آگے solve کرتے جائیں گے آپ دیکھو سب سے پہلے یہ پائے سے پائے کر جائے گا تو یہاں 1 بچے کا باد میں آپ 2 کو ادھر شیفٹ کر لو اور پھر دو سائٹ کا اسکر کر ڈالو کیونکہ وہ انڈرون کو ہٹانا ہے تو اس کو اسکر کرنا پڑے گا تو یہ 2 upon میں آگیا اب اب اسکر کرو گے تو یہ 1 by 4 اسکر روٹ کینسل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 17 into 90 to the power minus 6 upon 3.4 into b اب ہم ایک کاؤن کر سکتے ہیں کہ b کو ادھر شیفٹ کر لیں گے اور 4 کو ادھر کھا لیں گے یہ ہو جائے گا b is equal to 4 into 17 into 10 to the power minus 6 divided by 3.4 مجھے گی نا آپ کو ہر اسٹیپ برابر ہمیں آرہی ہوگی چلو اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں آپ برابر اس کو ویڈیو کو باؤس کر کے ہر اسٹیپ کو برابر نہ کرو ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں اس میں اب یہاں پر یہ ہو جائے گا b is equal to آپ اس میں ایک چیز دیکھو یہاں یہ پوائنٹ کے باگ ایک انہیں ڈیسیمل پوائنٹ کے باگ دیکھ دیجئے کہ یہاں میں ڈیسیمل پوائنٹ آگا کہ اس کو ایک 0 بہار دیکھوں پوائنٹ سے پوائنٹ کینسل اگر میں سکت سیونٹین سے کٹ کروں تو مجھے ڈیسیم ٹینجا اور جو ہو جائے گا سیونٹین ٹوزا پھر اگر مجھے ڈیسیم ٹوزا دیکھیں اس کا مطلق جو جائے گا b is equal to 2 ملٹی پلائی تیم ٹوی پاڑر یہ ٹین کو اس میں ملا دی ہے تو جائے گا مائنس پائی جائے اس سے زیادہ صور ہوگا نہیں یہ ہمارا فائنل آنسر ہے اور اس کی unit رہے گی ویہر پر میٹر اس پر مطلب اگر کوئی ایسا چاہے تو ایسا بھی لکھ سکتا ہے دو بار میکناتیز کی کمیت اور ان کا آباد بلکل ایک جیسا ہے لیکن پہلے میکناتیز کا دو قدبی میاری اثر 100 ایمپیر میٹر سکیئر ہے اور دوسرے میکناتیز کا دو قدبی میاری اثر 50 ایمپیر میٹر سکیئر ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر آزادانہ طور پر زمین کے میکناتیزی میدان میں زاویائی احتیزاز کروانے کے لیے لٹکایا گیا جب ان دونوں میکناتیز کے یکسا قدبین آپس میں جڑے ہوئے تھے تب ان کے زاویائی ایس ایچ ایمپیر کا وقت دوران 5 سیکنڈ حاصل ہوا اگر ان میکناتیز کے غیر یکسا قدبین کو آپس میں جڑا جائے تو ان کے زاویائی ایس ایچ ایم کا نیا وقت دوران معلوم کیجئے آئیے ہمارا تیسرا پرولیم ہم شروع کرتے ہیں آج کا کسرا پرولیم کو جس طرح سے 2 مینٹس with the same dimensions and mass but of magnetic moments μ1 is equal to hundred ampere meter square مو-2 توجود بمئر پرمجٹما SAMP Gottes جانتل استفادتیftے لسانگنی تا ڈیر چلہ سوارم زندین اگرام کار تا کون در انوار مسانید ج duasلز عائب نہیں لotہ عق طے کے اب خالات�... سن اس کے لئے پرولیم مٹلہ اس طرح سے ہے آپ کو یہاں پر دو مگنٹ دیا ہے دو بار مگنٹ لیکن سادھی ساتھ یہ بھی بولا گیا ہے کہ دے آرہن سیم مص اور سیم دائمینیشن مطلب ان دونوں مگنٹ کا مہنس ایک جیسے ہے اور ان کے دائمینیشن سیم ہے مطلب ان کی لیگت برہت ہائیٹ سیم ہیں تو جب ماس سیم ہے لینگ بریٹ اور ہائٹ سیم ہے تو مومنٹ آف انرشیا بھی سیم ہوگا کیونکہ وہ میکنیٹ جو ہے بار میکنیٹ جو کا ایٹ it can be taken as a rectangular parallelo piped اور اگر اس کو آپ ریکٹنگلر parallelo piped کے ذور پہ لیں گے تو وہ دیسینٹلی اس کا جو مومنٹ آف انرشیا ہے اور it will be same تو یہاں پہ دونوں کا جو مومنٹ آف انرشیا ہے مطلب i1 is equal to i2 آپ بہن سکتے ہو کیونکہ سیم ماس اور سیم دینیشن دیا رہا ہے پھر آپ کو یہ بولا گیا ہے کہ بوٹھ دیس میگنیٹس یعنی دونوں کے دونوں جو میگنیٹ ہے they are freely suspended in earth's magnetic field مطلب ہماری یہ جو زمین ہے یہ خود بھی ایک بہت بڑا میگنیٹ ہے تو زمین کا یہ جو میگنیٹک فیلل ہے پورا اس میگنیٹک فیلل کے اندر وہ دونوں جو بار میگنیٹ ہے وہ freely suspended ہے تو ظاہر ہے یہاں پر جو میگنیٹک انڈکشن کا جو معاملہ آجائے گا وہ بھی save ہو جائے گا تو آپ بول سکتے ہیں کہ be one is equal to be two مطلب جو میگنیٹک فیلل پہلے میگنیٹ کے باستے ہے وہی میگنیٹک فیلل دوسرے میگنیٹ کے باستے بھی ہے آرس میگنیٹک فیلل اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ایک اور چیز آپ کو جو دی گئے وہ یہ ہے کہ when there lie poles are together joint together مطلب وہ دونوں میگنیٹ کے similar pole مطلب north pole کے ساتھ north pole اور south pole کے ساتھ south pole کو اگر joint کر کے رکھے تو وہ جو کومبینیشن ہوگا یعنی لائک pole کا کومبینیشن جو ہوگا اس کا ٹائم پیریڈ آپ کو دیا ہوئا ہے 5 سیکنڈ تو یہاں پر ہم اس کے لیے ایک سیمبل سیٹ ٹائم پیریڈ کے لیے نوریشن ہم لے سکنے ہیں ہم اس کو تی ون بول سکنے ہیں تو تی ون مطلب تی ون کا مطلب رہا ہے کا ٹائم پیریڈ دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا دوسرے کا نور جو ہے پہلے کے ساتھ جوڑ دیا ایسا اگر آپ کیا ہے ان لائک پولز کو اگر آپ آپس میں کنیٹ کرو گے تو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ ہم کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہ بہت ہی آسان پرولیم ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ ایک چیز کو سمجھ دو میں ایک شورٹ میں ایک سیگر سے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ ایسے اوائین کرو کہ یہ پہلا میکنیٹ ہے اور یہاں پر یہ اس کا نورد پول اور یہ اس کا ساؤد پول ہے تو اگر آپ کو دوسرا میکنیٹ کو آپ کو ایسے جوڑنا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ نورد اور یہاں پہ ساؤد ایسا کامبینیشن میں اگر اس کو جوڑنا ہے تو یہ اس کو ہم بولیں گے کہ سیم پولز آر جائیں دو گیدر مطلب ایک جیسے پولز کو آپس میں جوڑیں تو اگر مان لو اس میکنیٹ کا میکنیٹک انڈکشن میو ون ہے اور اس کا میکنیٹک انڈکشن میو ٹو ہے تو یہ دونوں کا جو ریزلٹنٹ آ جائے گا اگر میں اس کو میو ون کا نام دے دیتا ہوں تھوڑی ایک کے لیے یا کوئی اور نام بھی دیا جا سکتا ہے یہاں پر یہ میو ون ہے اس لیے اس کو یہ کام کرتے ہیں سیمیلر پول ہے اس لیے میں اس لکھ لیا کہا ہوں اس فار سیمیلر پولز میو ون پلس میو ٹو کیونکہ آپ نے دونوں کو سیمیلر پولز کو ایڈ کیا ہے تو یہاں پر میکنیٹک آگر مومنٹ آجا گا لیکن اگر مان لو دوسری کنڈیشن لیتے ہیں یعنی یہ اس کنڈیشن پہ ہو گیا دوسری کنڈیشن کے اندر ہم کیا کریں گے کہ انلائی پولز جوائن ٹوگیدر اگر میں انلائی پولز کو جوائن ٹوگیدر کرتا ہوں مطلب یہاں یہاں ایس کو لے لیتا ہوں اور یہاں نور پول اب دیکھو آپ یہ دونوں اپوسیٹ پولز آگے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے لے آگے جب ہم ایسا کریں گے تو انلائی پولز یعنی سیمیلر پول میں ایس اور انلائی پولز میں یوں لے لیتے ہیں دیا جائے گا میو ون مائنس میو ٹو تو اس طرح سے مرگنی دیاپول مومنٹ ایک بار پلس میں لینا پڑے گا اور ایک بار پولز آگے ایسا ہم اب ہم اس پرولیم کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹائم پیریٹ کا فارمولا use کریں کہ ٹائم پیریٹ is equal to ٹائم پیریٹ is equal to ٹائم پیریٹ vibrating in magnetic field اس کا فارمولا دائے گا ٹی is equal to 2π under root i upon مو اب یہ فارمولے کو اگر آپ سیمیلر پولز کے لیے use کرو یہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ٹائم پیریٹ is equal to 2π under root i upon مو 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 2 into b اس طرح سے اب یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ similar پولز میں ہم کیا کریں گے وہاں پر ہم نے اس کو ایڈ کر دیا اور جب ہم ٹائم پیریٹ آئے گا ان کا ٹائم پیریٹ آئے گا وہ جائے گا 2π under root i upon ظاہر یہاں پر ہم کو distance لینا پڑے گا تو mu1 minus mu2 into b اور اب ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ٹائم پیریٹ ان unlike پولز ہم کو مارم کرنا ہے تو ہم اس کو اس سے divide کریں گے ظاہر اگر ان کو divide کیا جائے تو یہ آئے گا 2π اس کے root of i upon mu1 minus mu2 into b divided by 2π under i upon mu1 plus mu2 into b okay اب اس کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں ہم کیا ہو جائے گا p unlike upon ts مطلب similar پولز کا جو ٹائم پیریٹ آپ کو نہیں ملے وہ ایسا ہی ہے تو ہم یہاں پر اس کی numerical value 5 5 2π 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 cancel 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 سکس فائیر سے کائی اکی ایس آئے یونٹس میں ایک ایس ایچ ایم کی تفریقی مساوات ڈی ٹو ایکس بائی ڈی ٹی سکیر ایس 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 ایچ ایم کے لیے وقت دوران اور توادر معلوم کیجئے آئیے آج ہمارا چوتھا پرولم چود کرتے ہیں چوتھا پرولم ہے in ایسا یونٹس the differential equation of an SHM is d2x by dt2 is equal to minus 36x find its frequency and period دیکھو پرولم کا مطلب کچھ ہے کہ آپ کو یہاں آہاں ایسا یونٹس میں differential equation دی ہوئی ہے اور آپ کو frequency اور type add لارم کرنا ہے تو جو دیفرنشیل ایکریشن ہم کو دی دی ہے وہ ہے دی ٹو ایکس اپان دی ٹی سکیر ایس اکوال ٹو مائنس تھرٹی سکس ایکس تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں ہم اس دیفرنشیل ایکریشن کو ہی سال کر لیں کے پہلے یہ مائنس والی نمبر کو ادھر شیفٹ کرو تو یہ ہو جائے گا دی ٹو ایکس اپان دی ٹی سکیر پلس تھرٹی سکس ایکس اکوال ٹو زیرو اب جو ہماری سٹینڈرڈ ڈیفرنشیل ایکریشن ہے وہ ہم سٹینڈرڈ فارم مالی ایکریشن ہے وہ یوز کریں گے واری اگر دی ٹو ایکس بائی ڈی ٹی سکیر پلس اومیگا سکیر ایکس ایکوال ٹو زیرو جاہر اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں تو اومیگا سکیر will be equal to 36 therefore اومیگا is equal to 6 ریڈینس پر سیکنڈ تو اس طرح سے اگر آپ کو ڈیفرنشیل ایکریشن دی جائے تو اس کو لے کر آپ اومیگا اسکیر نکال سکتے ہو اور اس پر سے اومیگا کی ویلیو آگی اب یہاں پر ہم کو پرولین گھندا جو چیز بولی گئی ہے وہ ہے کہ to calculate the frequency and time rate تو دونوں چیزیں اس پر سے آ سکتی ہے پہلے بھائے تائنی بیٹ کی ویلیو کیلیو کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھو ہم کو پتا ہے کہ تائنی بیٹ کا فرمولہ ہوتا ہے تیزیپ ویلیو اپن اومیگا تو یہ آجائے گا تیزیپ ویلیو 2 anderes 3.142 اپن اومیگا کی ویلیو جو ہم کو ابھی ملے وہ ہے 6 اوکے اور اب زاہر اس کو اندر صال دکھیں تو یہاں پر یہ 2 سے cancels ہے 2 3 زہ 6 اس کا مطلب تیزیپ ویلیو آجائے گا 3.142 کو ڈیوائیٹ کرنا ہے 3 سے تو آپ آرام سے اس کو ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں 3 1 زہ 3 0,3 0,3 باقی چھوڑ دیئے ٹائم کریٹ ہے اس لیے سیکنڈ آ رہا گا تو 1.0 1.047 سیکنڈ اتنا ٹائم پیرےڈ اس کا ہوگا اب فریکوینسی بھی معلوم کرنا ہے تو آپ فریکوینسی معلوم کرنے کے لیے یہی والا نمبر کو یوز کر لو کیونکہ فریکوینسی کا آسفہ ہوتا ہے ٹائم پیرےڈ کا ریسی پروکل یعنے n is equal to 1 by t یعنے n is equal to 1 upon 1.047 یا پھر اگر اس پہ اگر دیکھا جائے یعنے n is equal to 1 upon 3.142 جیسا چاہو ویسا آپ اس کو کر سکتے ہو اگر آپ نے اس کو ویسا بھی اگر کیا مطلب n is equal to 3 upon 3.142 لیے تو پھر آپ کو یہ والا نمبر کا ریسی پروکل اوپر لینا پڑے گا یا پھر ابھی جیسا آپ دیکھ رہے ہو تو یہ نمبر کا آپ کو ریسی پروکل ابھی اس میں لینا ہے 1.047 کا ظاہرم ہوا جائے گا n is equal to لاغ ٹیبل میں ریسی پروکل کے ٹیبل میں اگر آپ اس کو کرو گے اس کا آنسر آ جائے گا 0.9 ڈبل 5 ہرڈس ایک اوزیمیٹلی 1 ہی ہو تو 1 ہرڈس یا 0.5 ڈبل 9 ہرڈس تو اس صحیح سے آپ یہ پروکل کو سال کر سکتے ہو ایک ایس ایچ ایم کا حیطہ 8 سینٹی میٹر ہے اس ایس ایچ ایم کے دوران اوسط مقام سے وہ فاصلہ معلوم کیجئے جہاں تاوانائی بل حرکت تاوانائی بل کوا سے تین گنا ہو جاتی ہو آئیے اب ہمارا اگلا پرولیم لیتے ہیں اگلا پرولیم ہے at what distance from the mean position is the kinelly energy of a particle performing SHM of amplitude 8 سینٹی میٹر 3 times its potential energy آپ دیکھو ایک ہی سینٹیس کے انتر یہ سب کچھ بول دیئے اس کا میننگ کیا ہے وہ سمجھ لو پہلے اس کا میننگ ایک دام سیمپل ہوئنے لیے ہے کہ ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو 8 سینٹی میٹر گیون ہے اور آپ کو یہ بولا گیا ہے کہ calculate the distance from the mean position یعنی mean position سے آپ کو distance calculate کرنا ہے مطلب آپ کو x معلوم کرنا ہے لیکن condition بھی دیئے ہوئی ہے condition کیا ہے kinelly energy is given to be 3 times potential energy مطلب یہاں پر جو main چیز ہے وہ کیا ہے kinelly energy is equal to 3 times potential energy تو اب آپ اس کے اندر جو values آپ کوٹ کریں گے مطلب values میں فارمولے جو جو آپ کو اس کے فارمولے پتا ہے وہ ایسے چند کیلئے ہم kinelly energy اور potential energy کے فارمولے اس میں لاکھے ردو kinelly energy کا فارمولا ہے half k in bracket a square minus x square is equal to 3 into potential energy کا فارمولا ہے half k into x square اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ دونوں سائے میں half k ہے ڈے جائے گی a by 2 4 cm ڈے جیسے چند کیلئے پتا ہے مطلب آپ کو کیا کرنا ہے to calculate the distance from mean position at which potential energy is equal to 3 times kinelly energy مطلب یہ جو condition ہم نے use کیا یہ condition کو آپ کو اولٹا کرنا ہے ادھر potential energy لینا ہے ادھر kinelly energy اور پھر آپ کو x جو ہے کلی کلیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کلی کلیٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہو بعد میں ایک ذرے کی کمیت 20 گرام ہے یہ ذرہ خطی ایسے چھم کر رہا ہے اس ذرے کی توانائی بالکوا 0.1 پائی سکیر انٹو ایکس سکیر جول ہے اس ذرے کے ایسے چھم کی تواتر معلوم کیجئے آئیے اب ہمارا اگلا جو پرولم ہے مطلعہ پرولم نمبر سکس آج کا وہ ہے پوٹینشیل اینرڈی آف پارٹیکل پرفارمنگ لینیر ایسے چین ایس 0.1 پائی سکیر ایکس سکیر جول اوکے ایس مارس آف پارٹیکل اس 20 گرام فائن فریکرینس آف ایسے چین تو دیکھو بہت ہی سیمبل اور بہت انٹرسیم پرولم ہے کیا چیز گیوان ہے پہلے وہ لکھتے ہیں پوٹینشیل اینرڈی آپ کو گیوان ہے تو پوٹینشیل اینرڈی ایسے چین ایکس سکیر 0.1 پائی سکیر اینٹو ایکس سکیر اوکے ایتنے اور ساتھ میں لکھا ہے جول مطلب ایسا ایمیٹ آپ کو گیوان ہے مارس 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 جو ہے وہ آپ کو 20 گرام دیا ہے ظاہر ہے گرام جو ہے مائنس 3 کلوگرام ٹھیک ہے کیا معلوم کرنا ہے آپ نے کس کے اندر find the frequency مطلب frequency of oscillation جو ہے frequency of ایس ایچ ایم جو ہے وہ ہم کو معلوم کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے پوٹینشیل اینرڈی کی بانی ہم اسی کا فارمولا یوز کریں گے پوٹینشیل اینرڈی کا فارمولا ہے پوٹینشیل اینرڈی is required to half k اینٹو omega square into x square یہ فارمول بن گیا آپ کو معلوم ہے omega square ہم نے k by m لیا تھا تو اگر omega square k by m ہے تو k کی value کیا ہو م into omega square چلو اب اس میں ہم جو جو value ہم کو پتا ہو لائکے رکھ دیتے ہیں پوٹینشیل اینرڈی کی value 0.1 pi square into x square is equal to 1 by 2 into m mass کی value 20 into 10 to the power minus 3 into m ki value into omega square into x square okay اب آپ دیکھو کہ دونوں side میں سے اگر کوئی cancel ہو سکتا ہے تو اس کو ہم پہلے cut کریں تو definitely یہاں پہ x square کے ساتھ نہیں x square کٹ جائے گا ساتھی ساتھ 2 سے 20 کو cut کر سکتے ہیں تو یہ 10 ہو جائے گا یہاں پر اس کا مطلب یہ آجائے گا 0.1 pi square is equal to 10 کا adjustment کر لیا جائے 10 to the power minus 2 into omega square okay اب یہ والے number کو shift کر دو جائے تو آپ کو ملے گا omega square is equal to 0.1 pi is to is 10 to 10 to the power is 0.1 into 10 to the power is 100 point okay the chip pi square ھیک ہے elly omega square بہن 6 ہم ھیک کیونکہ و اگر ھیک اس کو کریم ھیک to pi okay کیونکہ qua ھیک P2 x n² is equal to 10 تو n آجائے گا under root of 2.5 therefore n is equal to اور آپ اس کو lock table میں اس کی جو value ہے وہ اس کے root of 4.5 آپ lock table میں دیکھ سکتے ہو اس کی value جو ہے وہ آئے گی 1.581 hertz تو اس طریقے سے ہم اس پرولنگ کو صال کر سکتے ہیں ایس ایچ ایم کرنے والے ایک زرے کے لیے path length یعنی ایک راہ کی قیمت 10 cm ہے عوصت مقام سے وہ فاصلہ معلوم کیجئے جہاں اس کی خطی رفتار آزم خطی رفتار کا نصف ہو جاتی ہو آئیے اب ہمارا اگلا پرولیم ہم دیکھتے ہیں at what distance from the mean position is the speed of a particle performing a section half its maximum speed given path length of a section is equal to 10 cm آپ دیکھو اس پرولنگ کے اندر جو چیزیں اس پرولنگ کا مطلب تیرے سمیچ دو بہت ہی آسان سا مطلب ہے آپ کو وہ distance معلوم کرنا ہے main position سے جہاں پر linear velocity maximum velocity کا half ہو جاتی ہے اس کی value آپ کو کتنی لینا ہے اس کے اندر half of its maximum value مطلب maximum speed کو half اگر کرے تو وہ جو linear velocity جو ملے گی اس کی value ملے گی آپ کو distance calculate کرنا ہے اور آپ کو path length دیا ہے path length کا مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پرولنگ نے دیکھا تھا path length جو ہے وہ ایک extreme position سے لے کے دوسرا extreme position ہوتا ہے مطلب amplitude کا double amplitude کا double جو ہے وہ آپ کو دیا ہوئا ہے 10 cm تو چلو اس پرولنگ کو ہم شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو one path دیا ہوئا ہے 10 cm one path کا مطلب ہوگا 2 times amplitude is equal to 10 therefore amplitude is equal to 10 upon two means 5 cm تو یہ آپ کو پہلی چیز اس کے اندر given ہے آپ condition کیا ہے بہت کے آسان سی condition ہے آپ کو linear velocity کی value maximum velocity کا half دیا ہے مطلب condition کیا ہے v is equal to v max by 2 تو چلو اب اس میں values put کرتے ہیں دیکھو v کا فارمولا ہے plus minus omega under root a square minus x square is equal to v max کا فارمولا ہے omega into a upon 2 ٹھیک ہے چلو اب اس کے اندر جیسا آپ دیکھ رہا ہے omega سے omega کر جائے گا ادھر بچے گا under root a square minus x square ادھر بچے گا a by 2 ادھر بچے گا ادھر بچے گا ڈھر 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 بچے گا upon four transmitted ڈھر بچے گا ڈھر cerοι country.com ڈھر Mun ڈھην و ڈھر و ڈھر ڈھر ڈ ڈ تو دیکھو 5 2's are 10 1 5 3's are 15 plus 1 16 1 5 7's are 35 plus 1 36 3 5 1's are 5 plus 3 8 8.662 660 divided by 2 4.330 cm تو اتنا جو ہے اس کا آنسر آئے تھا اس distance کے اوپر جو maximum velocity کا half جو ہے وہ اس کی linear velocity ہوگی یہاں پر آپ یاد رکھو کہ اس problem کے اندر یہ value سب سے زیادہ important ہے کیونکہ یہ آپ کو mcq میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو mcq میں بھی اس طرح کا problem پوچھا جا سکتا ہے کہ amplitude is a find the distance from the mean position at which the linear velocity becomes half the maximum velocity اس کا آنسر ہوگا under root 3 اس کے root 3 into a upon 2 یہ تھا اس طرح سے اس کو کریں گے زمین کی سطح پر ایک ثانیہ رکھاس کی لمبائی تقریباً ایک میٹر ہوتی ہے اس ثانیہ رکھاس کی لمبائی چاند کی سطح پر معلوم کیجئے اگر چاند کی سطح پر سکلیسرا کی قیمت زمین کی سطح کے مقابلے one by sixth ہو دیکھیں دیکھیں اگلا جو numerical ہم کو دیکھنا ہے actually وہ یہاں پر ایک mcq کی hoop میں دیا ہے لیکن وہ numerical problem ہے اس لئے میں اس کو اس طرح سے solve کروں گا the length of a second pendulum on the surface of earth is nearly one meter its length on the surface of moon should be مطلب آپ کو ایک second pendulum دیا ہے اس کی length one meter ہے زمین پر ارث پر لیکن جب آپ اس کو moon پر یعنی چاند پر لے جاؤ گے تو وہاں اس کی length جاؤ گی وہ length آپ کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک چیز جو given جو given جو value ہے وہ یہ ہے کہ acceleration due to gravity on the moon's surface is one sixth of that of the earth زمین کا جو gravitational acceleration ہے اس کا one sixth part وہاں کا مطلب چاند کا gravitational acceleration ہے دیکھو اس فرولیک کو کس طرح سے کرتے ہیں seconds pendulum ہے اس لئے ہم seconds pendulum کا direct length کا formula کی use کر سکتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ length کا formula جو ہے seconds pendulum کا وہ ہوتا ہے g upon pi square okay تو اب میں یہاں پر ارث اور moon دونوں کیلئے دو فارمولے بنا لیتا ہوں اگر مجھے ارث کیلئے ایل سفکس ای لینا ہے کہ آجائے گا جی سفکس ای اپ آن پاعسکیر ялиس پی ایس پر اور اگر میں ایم جو ہے وہ و مون کے لیے لیتا ہوں length of second pendulum on the surface of moon is equal to آ جائے گا جی سفکس ایم متلک گریویٹیشنل gravitational acceleration on moon upon pi square اور اب ہم کو کرنا کہ یہ چیز معلوم کرنا ہے تو ہم اس کو اس سے divide کر لیں گے مطلب یہ آجائے گا lm upon le is equal to gm upon pi square upon ge upon pi square جاہے پایسکر پایسکر کٹ جائے گا اور آپ کا فارمولا بچے گا lm upon le is equal to gm upon ge اب اس کے اندر ہم جو ویلیوز ہاں وہ پوٹ کر سکتے ہیں آپ کو پہلے برابر اس ویڈیو کو یہاں پر پاوز کر کر کے ہر سٹیپ کو برابر ڈو ڈاؤن کر لو اوکے اب آگے براتے ہیں اس کو تو اگر ہم اس کو آگے لیتے ہیں یہ کچھ ایسا ہو جائے گا lm یعنی length of second pendulum on moon جو ہمارا target ہے divided by length of second pendulum on earth is 1 meter is equal to gm کا مطلب ہے gravitational acceleration on moon اور وہ آپ کو 1,6 دیا ہوا ہے اس کا مطلب آپ اس کی ویلیو لے لیں گے 1 by 6 times g e ok g e مطلب gravitational acceleration on earth تو زمین کا gravitational acceleration کا 1,6 تو اس کی 1 by 6 لینا پڑے گا اور آپ ہون میں g suffix کی ہے پہلے سے ok اب آپ جاتے ہیں اس کو آپ اگر solve کرتے ہو تو length of moon upon 1 upon 1 کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ ہو جائے گا length of second pendulum on moon is equal to یہ g e سے g cancel ہو جائے تو یہاں جائے گا 1,6 meter تو اس طرح سے اس کا جو correct answer جو آئے گا وہ رہ گا 1 by 6 meter ok ok اب ہمارا اگلا جو problem ہے وہ بھی ایک mcq کے روپ میں اس میں دیا ہوگا ہے problem کچھ اس طرح سے ہے a body of mass 1 kg is performing linear recession its displacement x at time t is given by x is equal to 6 sin 100 t plus 5 by 4 maximum kinetic energy of the body is جنہیں آپ کو displacement کی equation دی ہوئی ہے اور آپ کو بولا گیا ہے what is the value of maximum kinetic energy ok تو چلو شروع کرتے ہیں آپ دیکھو یہ x کی value ہے given اور x کا standard formula جو ہمارے پاس ہے وہ ہے x is equal to a sin omega t plus phi اب آپ ان دونوں کو compare کر سکتے ہو اگر دونوں کو compare کریں تو جائے گا a is equal to 6 cm ok کیونکہ یہاں پر x دیا ہو اپنے کو اس کو بھی cm میں لینا پڑے گا اور جہرے اس کو ایسا unit پہ convert کرتے ہیں یہ ہو جائے گا 6 into 10 to the power minus 2 meter ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھو omega کے ساتھ میں t ہے یہاں پہ 100 کے ساتھ میں t ہے اس کا حطب omega کی value جائے گی 100 اور radian per second اس کی unit یہ ہو گیا omega ایسے ہی اگر آپ compare کر یہ تو phi کی value اور phi کی value آ جائے گی phi by 4 radian آپ کا جو target ہے اس میں وہ ہے kinetic energy maximum جو ہے وہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ اتنا نوٹ کر لو اب ہم kinetic energy کے فارمولے سے start لے سکتے ہیں تو آپ کو دیکھئے kinetic energy کا جو جنرل فارمولا ہے وہ فارمولا ہے kinetic energy is equal to half k in bracket a square minus x square لیکن آپ کو بولا گیا تھا maximum kinetic energy تو آپ کو گھر دکھو کہ maximum kinetic energy is at mean position x کی value 0 ہوتی ہے اس کا مطلب یہ x 0 ہو جائے گا تو آپ کو maximum kinetic energy کا فارمولا جو ملے گا وہ ملے گا half k into a square okay اب آپ یہاں پر ایک چیز پر غور کرو کہ shm کے اندر omega square کا مطلب k by m ہوتا ہے ملے گا یہ جو ہم نے کئی بار یوز کیا پہلے بھی omega square k m into omega square تو ہم یہاں پر k کی اگا پر m into omega square لے سکتے ہیں مطلب جو ہو جائے گا 1 by 2 k کی اگا پر آ جائے گا m into omega square into a square okay اب آپ اس کے اندر ساری values جو ہولا کے پوٹ کر سکتے ہیں یہاں جائے گا 1 by 2 into m mass of the body 1 kg into omega square آپ کو دیکھو جب ہم نے equation کو compare کیا تو omega کی value 100 یعنی omega 100 x 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 100 کا مطلب ہوتا ہے 10 کا پاور 2 تو جب 100 کا اسکر کرو گے تو 10 کے پاور 2 کا 2 ہو جائے گا مطلب کہ 100 کا پاور 2 into 2 مطلب 10 to the power 4 6 کا اسکر ہو جائے گا 36 اور 10 to the power minus 2 کا اسکر ہو گا تو minus 4 اور اس طرح سے 10 to the power plus 4 سے 10 to the power minus 4 کٹ جائے گا اب 1 by 2 بچا ہے اور 36 ہے انٹو میں تو دائرے 2 سے 36 کٹ جائے گا مطلب 18 آ جائے گا اور یومیٹ رہے گی جول تو میکزیمم کائنیٹی کی انرڈی جو ہے اس پارٹیکل کی اس باڈی کی وہ 18 جول ہوگی اس بوک کے حساب سے یہ ہمارا جو آپشن اس میں جو دیا ہوئے وہ دی نمبر والا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے اور وہ ہمارا فائنل آنسر ہے ایک جسم کی کمیت ایک کلوگرام ہے یہ جسم خطی ایسے چھم کر رہا ہے اس کے ہٹاؤ ایکس سینٹی میٹر میں اور وقت اسمال ٹی سیکنڈ میں ظاہر کیا گیا ہے اگر اس کے ہٹاؤ کی مساوات ایکس از ایکول ٹو سکس سائن ہنڈریڈ ٹی پلس پائی بائی فور ہو تو اس جسم کی آزم توانائی بالحرکت معلوم کیجئے اگر ہمارا اگلا دو پرولیم ہے وہ بھی ایک مزی کیوں کے روپ میں اس میں دیا ہوئا ہے پرولیم کچھ اس طرح سے ہے ایک باڈی آف ماس 1 کلوگرام اس پرفارمی لینئر ایسے چین اس دسپلیسمنٹ ایکس اید ٹی اس گیون بائی ایکس ایکس ایکوار ٹو سیکس سائن ہنڈریڈ ٹی بلس پائی بائی فور میکزیمم کائنین کی اینرڈی آف تا باڈی اس یہاں آپ کو دسپلیسمنٹ کی ایکویشن دی ہوئی ہے اور آپ کو بولا گیا ہے کہ what is the value of maximum کائنین کی اینرڈی تو چلو شروع کرتے ہیں آپ دیکھو یہ ایکس کی ویلیو ہے گیون اور ایکس کا سٹینڈرڈ فارمولا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکس ایکوال ٹو اے سائن اومیگر ٹی پلس پائی اب آپ ان دونوں کو کمپیار کر سکتے ہو اگر دونوں کو کمپیار کریں تو جائے گا اے ایکس ایکوال ٹو سیکس سینٹی میٹر کیونکہ یہاں پر ایکس سینٹی میٹر میں دیا بات آپ نے کو اس کو بھی سینٹی میٹر میں لینا پڑے گا اور زہین ہے اس کو ایسا یونٹ پہ اگر کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سیکس انٹو ٹو دی پاور بائنس ٹو میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھو اومیگا کے ساتھ میں ٹی ہے یہاں پہ ہمڈیٹ کے ساتھ میں ٹی ہے اس کا مطلب اومیگا کی ویلیوز ہے وہ آجائے گی ہنٹ ریڈ اور ریڈین پر سیکنڈ اس کی یونٹ ہوگی ایسا ایومٹ یہ ہو گیا اومیگا ایسا ای اگر آپ نے کمپیار کر کیے تو پائی کی ویلیوز ہے پائی کی ویلیوز آجائے گی پائی بائی فور ریڈین آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اس میں وہ ہے کائنیٹک اینرڈی میکزیمم جو ہے وہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ اتنا نوٹ کر لو اب ہم کائنیٹک اینرڈی کے فارمولے سے سٹارٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو دیکھئے کائنیٹک اینرڈی کا جو جنرل فارمولا ہے وہ فارمولا ہے کائنیٹک اینرڈی is equal to half k in bracket a square minus x square لیکن آپ کو بولا گیا تھا میکزیمم کائنیٹک اینرڈی تو آپ کو گیانا رکھو کہ میکزیمم کائنیٹک اینرڈی is at mean position اور mean position پہ x کی value 0 ہوتی ہے اس کا مطلب یہ x 0 ہو جائے گا تو آپ کو میکزیمم کائنیٹک اینرڈی کا فارمولا جو ملے گا وہ ملے گا half k into a square اوکے اب آپ یہاں پر ایک چیز پہ غور کرو کہ یہ shm کے اندر omega square کا مطلب k by m ہوتا ہے یہ جو ہم نے کئی باری use کیا پہلے بھی omega square reasonable کیا ہے k by m تو پھر k کی باری ہو جائے گی m into omega square تو ہم یہاں پر k کی اگا پر m into omega square لے سکتے ہیں مطلب یہ ہو جائے گا 1 by 2 k کی اگا پر آ جائے گا m into omega square into k square okay اب آپ اس کے اندر ساری values جو ہولا کے put کر سکتے ہوں یہاں جائے گا 1 by 2 into m mass of the body 1 kg into omega square آپ تو دیکھو جب ہم نے وہ equation کو compare کیے تھے تو ہم تو omega کی value 100 یعنی omega جو ہے اس کی value 100 ہے تو یہاں پہ 100 کا square ہو جائے گا کیونکہ omega کا square ہے multiplied by a کا square amplitude آپ کو ملا تھا 6 cm مطلب آپ ایک ہی اگا پر 6 لے سکتے ہو لیکن سینٹی میٹر کو میٹر بنائیں گے تو مینس 2 لے 10 2 سے پاور مینس 2 تو 6 into 10 ریس تو مینس 2 لیکن ایک کا square ہے تو اس کا دی square ہو جائے گا okay is equal to اب آپ اس کو دیکھو اس طرح سے کر سکتے ہیں 1 by 2 into 100 کا square ہے 100 کا مطلب ہوتا ہے 10 کا power 2 تو جب 100 کا square 10 کے power 2 کا 2 ہو جائے گا مطلب ہوتا 100 کا power 2 2 into 2 مطلب 10 to the power 4 okay into اب وہ جو باقی جو نمبر ہے bracket کے اندر آپ اس کو square کر ڈالو 6 کا square ہو جائے گا 36 اور 10 to the power 10 to the power minus 2 کا اس کے روگا تو minus 4 اور اس طرح سے 10 to the power plus 4 سے 10 to the power minus 4 کٹ جائے گا اب 1 by 2 بچا ہے اور 36 ہے اندو میں تو زہرے 2 سے 36 کٹ جائے گا مطلب 18 آ جائے گا اور یویٹ رہے گی جول تو میکزیمم کینیٹی کی انرجی جو ہے اس پارٹیکل کی اس باڈی کی وہ 18 جول ہوگی اس بوک کے حساب سے یہ ہمارا جو آپشن اس میں جو دیا ہو ہے وہ ڈی نمبر والا آپشن جو ہے وہ correct ہے اور وہ ہمارا final answer ہے اگر کسی مقام پر سکل اسرہ کی قیمت 9.75 میٹر پر سیکنڈ سکیئر سے تبدیل ہو کر 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہو جائے تو اس مقام پر سانیہ رکھاس کی لمبائی میں پیدا ہونے والی تبدیلی معلوم کیجئے آئیے اب ہم آج کی اس لیکچر کا 10th نمبر کا جو پرولم ہے وہ شروع کرتے ہیں یہ پرولم ہے find the change in length of a seconds pendulum if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 میٹر پر سیکنڈ سکیئر to 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیئر آہ تو آپ لوگ دیکھو اس میں ایک پلیس پر gravitation acceleration کی value 9.75 length of second pendulum ہمارے پاس formula g upon pi square تو پہلی condition پہلی condition پہلی پہلی delta ڈی 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 میٹر تو اس کی لینگت میں جو چینج آئے گا وہ اتنا آئے گا 0.005 میٹر کے برابر اس میں چینج آئے گا اب اپنی بوڑ کی بوک کے ساب سے اس کا انسر اپنے کو دیا ہے وہ ہے 0.0051 میٹر مطلب exactly اس کو اگر کریں تو یہاں پر اس نمبر سے ڈیوائیٹ ہے جہاں پر 1 بھی آئے گا لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ اپروزیمیشن کر سکتے ہو اس طریقے سے مجھے امید ہے کہ آج کی جو دس نیومیریکلز میں آپ کو کروایا یہ سب سمجھے آئے ہوں گے اور آپ اس کو برابر اسٹے بائی اسٹے نوڈاون کرو گے اس میں مطلب بوڑ کی بوک کے ساب سے ابھی اور بھی کچھ پولینس اس میں بچے ہوئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ایمپورٹن ٹائپ کے جو پرولیمز تھے وہ سب پرولیمز ہم نے یہاں پر گور کر لیے پہلے ہم لوگوں نے صالد ایکزامپل دیکھیں اور آج ہم لوگوں نے ان صالد پلس ایم سی کیو والے پرولیمز چیک کیے تو اس سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ پرولیمز ہم کو اس چیکٹر کے پرولیمز ہم کو کو کیسے صال کرنا ہے آپ کو بھی سٹیڈی جاری رکھئے ہم لوگ اگلا جو ویڈیو لیکچر ہمارا ہوگا تو وہ ایک نئے چیکٹر کے ساتھ ہوگا اللہ حافظ